اسلام علیکم ناظرین مجموع ہیں ان کے نام ایک سے ایک خوبصورت ایک سے ایک دلکش ہے مجھے جو ان کی نظم بہت اپیل کرتی رہی اور جس کا انہوں نے نام بھی رکھا ہے اگلی کتاب کا شام سے ذرا پہلے تو میں نے سوچا کہ یہ پروگرام ہم بھی شام سے ذرا پہلے خوبصورت لمحات کو قید کرتے ہوئے انہی ہواوں کے دوش میں سمندر کے کنارے آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آپ کی گفتگو بھی کروائیں گے نجمانہ کمل شیخ جی سے جو کہ نہ صرف بے حد برجستہ اور آزیر جوابی اور بزلہ سنجی میں ان کا جواب رہی بہت ہی خوبصورت زوک رکھتی ہیں بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتی ہیں اور ان کی جو شائری ہے وہ تو میں کچھ نہیں کہوں گی آپ سنیے پہلے ہم ایک نظم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں شام سے ذرا پہلے اور یہی وقت ہے یہی شام کا ڈھلتا ہوا سورج ہے یہی ہواوں کی صوبق روی ہے اور اسی طرح آہستگی سے ہوا چلتی ہے جیسے شائرہ کہتی ہیں تو اس کا تحیل دیکھئے منتظر نگاہوں نے خواب بیج رکھے ہیں دل کی سرزمینوں پر درد سینچ رکھے ہیں تیرا نام ہونٹوں کو چوم چوم گزرا ہے تیرا نام ہونٹوں کو چوم چوم گزرا ہے وقت بے خیالی میں چوم چوم گزرا ہے سوچے راگ روشن ہیں بام سے ذرا پہلے کاش کے تو آ جائے شام سے ذرا پہلے جی نگوانا جی سب سے پہلے تو اس خوبصورت اور دلکش نظم کی تخلیق پہ آپ کو مبارک بار اور دوسرا شام کنارے اور سمندر کنارے ہم آپ کو خوش امدید کہتی ہیں بہت شکریہ بڑا یعنی کہ مناسب موقع پر مناسب تعرف ہے جو کہ بڑی مناسبت رکھتا ہے میری نظم سے بھی اور میری تکام سے بھی اور آپ کی شخصیت سے اس کے بارے بھی کیا کہتی ہیں وہ تو آپ ہی کہی ہے گی حقیقت ہے کہ میں بہت دنوں سے یہی سوچ رہی تھی کہ کچھ مختلف بھی کیا جائے ہمارے ہاں لوگ جو ہیں بے شک کم ہے کمیونٹی برطانیہ کی نسبت سے ہم دیکھا جائے لیکن جس طرح سے لوگ ہمیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا ہواتین آئی ہیں اور بات کرتی ہیں اور فون آپ کو کر رہی ہیں تو اس سے یہی آپ کو سمجھائی ہوگی کہ لوگ بہت بازوک ہیں صاحبی زوک ہیں آپ کو سننا چاہتے ہیں بہتی یعنی کہ پور جوش اور پورتکلف قسم کی پذیرائی مجھے یہاں فر نصیب نوری ہے زہے قسمت یہ سفر مجھے چاہتے ہیں تو نگوانا جی ہم بات کر رہے تھے آپ نے کمیونٹی کے لئے ہمارے جو ڈینمک کے رہنے والے ہی جنو نے آپ کو سونا اور ریڈیو پر بھی تو ہمیں بہت ہی خوبصورت فیڈبیک ملی ہے لگ بات کر رہے ہیں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا سالا دن میرا فون بجھتا رہا ہے لوگ آپ سے کفتگو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسا لگ رہا ہے مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے جیسے میں جوان ہوئی ہمیں گئی ایہاں بڑی ہوئی کب نہیں یہ اپنا جملہ بدلیں یہ مجھے پسند نہیں ہے جیسے مجھے نئی روح ہوتی ہیں نئی روح ہوتی ہیں ایک تخلیق کر کبھی بڑا نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر میں ایک جذبہ زندہ ہے تخلیق کر ایک عمل زندہ ہے جب تک اس کو فزیرائی ملتی ہے کیونکہ لوگوں نے اتنا فون کرے کہ ہم آپ کے کھار آجائیں میں نے کہا ضرور آئیے بسمیلہ گھر میں بھی لیکن اس وقت کیونکہ آپ کے ساتھ وہ میرا انٹرویو بھی چل رہا تھا بادشیت بھی چل رہی تھی دن بھی کم لے کر رہی ہیں اپنی طرف سے تو آپ سوچ رہی ہیں زیادہ ہیں لیکن ہمارے پروگراموں کے لئے کم ہیں تو میں ایک دفعہ پھر آپ کو مکم کی طرف سے ڈینماک کی لوگوں کی طرف سے پھر ایک دفعہ کو شمدید کہنی بہت شکر گزار ہوں تو آپ کے شئرے کے لئے آپ کی اپنی کتابوں میں سے کتابیں ہیں جو آپ نے بہت کم سینی میں لگی مطلب میں کم سینی سے مراد ہوں ہمارے حام طور پر اردو میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ ایک دفعہ یا بچپن ہے یا جوانی ہے درمیان کے جو نو عمری ہے اور کم سینی ہے وہ ہم نہیں گنتے لیکن آپ کے کتاب اس کم سینی سے ہو کر بزری ہے اس نو عمری سے جذبے اور احساس وہ اس پر دھڑکتے محسوس ہوتے ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں وہ زمانہ آپ کو میری شاعری میں تو برپور خودی نظر آجائے گا جو بھی پڑے گا ہر شیط وہ اس کی گواہی دے گا کہ میں نے جو پچھ بھی لکھا ہے آپ کو پتہ لکھنے والے بہت ہساس ہوتے ہیں وہ بچپن میں نوجوانی کا اور نوجوانی میں جوانی کا مزا چک لیتے ہیں اور جوانی میں مدول ایج کا مزا چک لیتے ہیں آنے والے وقت کو پہلے سے محسوس کر لیتے ہیں ان کے احساس ہاتھ وہ پہلے سے ہی عمل کرتے ہیں تالے سے ہی وہ ہر چیز کو محسوس کر لیتے ہیں اسی طرح وہ چیزیں کسی الہام کی طرح آپ کے ذین پر تالے ناظر ہوتے ہیں پھر آپ کے دل پر ناظر ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کے صفحہ اکتاس پر آجتے ہیں بہت خوب صفحہ اکتاس بلکل ایسے ہی ہے تو آپ نے آغاز کیسے کیا آپ نے لکھنے گھر کا ماحول بلکل ہوسلا فضائی کہاں سے جیسے گھر کا ماحول تو بہت معنی رکھتی آپ آپ کو بھی پتہ معنی رکھتا ہے جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ایک بڑی پرانی مسل مشہورہ کے خربوزے کو دیکھتے ہیں اور یہاں پہ خربوز ہی ہے یہاں پہ شایر کو دیکھتے ہیں تو گھر میں تھا والد صاحب کو بھی تھا شکف تھا رائٹنگ کا بھی ریڈنگ کا بھی آپ کے بہن بھی تو لکھتی ہیں میری پہن ناولنگار 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 ماشاءاللہ گھر کے باہر سے آپ کی ازاد برادری سے جو تعلق لکھتے ہیں لوگوں اس کو گھالی سمجھتے تھے کہ کوئی عورت بھی باہر نکل کر لکھ سکتی ہے حالات کے حادرہ پر بھی لکھ سکتی ہے اور شاعری تو بہت ہی نازب چیز ہے شاعری تو شاعری تو ہے گھالی کے مترادف ہے جی بلکل جذبات تو ایسا ساتھ کو ٹوٹلی رنگ دے کر خوابوں میں رنگ کر وہ پیش کرنا پڑتا ہے تو پھر جب بچپن میں جب میری شاعری شاعری ہوتی تھی تو میں کسی کو بتاتی نہیں دس گیارہ سال کے عمر میں جس کی شاعری اچھے کسیم کے اخبارات جو ہیں جو اچھی شورت رکھتے ہیں چلی ہم چند لمحوں کے لیے یہاں رکھتے ہیں آپ ہمیں اپنی بالکل ابتدائی کوئی شیر ابتدائی شیر تو کافی ٹوٹے پوٹے تھی کیونکہ دس سال کے عمر میں جو شیر لکھے گا وہ کاملتا ہو نہیں سکتا پھر اس وقت کی عمر کے حساب سے ایک شیر ایسا ہے کہ مجھے کود بھی حیرت ہوتی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ میں شیشہ گر تھی مجھے پتھروں کو سانتیا مجھے پتھروں کو سانتیا مجھے پتھروں کو سانتیا میرے مزاج سے یہ انتقام ہے آپ پتہ نہیں کہ وہ شاعری کے پیمانے ام پر کھرا اترتا تھا یا نہیں اترتا تھا لیکن جو میں نے دکھا اور دکھنا تھا مجھے اسی طرح ایک کتابی میں نے دکھا کہ کوئی حسرت کوئی ارمان بھی باقی برد اس جو زمانے کی جفاؤں نے دل تو دیا کوئی حسرت کوئی ارمان بھی باقی نہ رہا جو زمانے کی جفاؤں نے دل تو دیا اور دیکھ کر ساحل پہ کھڑے بے رکھی دیکھ کے ساحل پہ کھڑے لوگوں کی بے رکھی دیکھ کے ساحل پہ کھڑے لوگوں کی ہم نے رخناو کا توفاں کی طرف کیا آلہ مصرہ ہے ہم نے رخناو کا توفاں کی طرف کی طرف مور دیا یہ کوئی دس گیارہ سال کی بہت ال check بہت اللگی حشتہ ہیں بہت اللہ بہت اللہ بے رہنا جاتی ہیں اور وخت alimentEvet healing کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے اسکول میں بہت ہی مجھے سمجھا جاتا تھا کہ میں کوئی اسی مکلوب دوں کیوں کہ اسمان سے اترائی ہوں اور چونکہ میں ارانگر تھی میں نے این آبار کرتے تھے میں نے این آبار کرتے تھے تو مجھے کچھ اسی طرح کی خرافات دیتوک پوکے جا رہی تھی کہ تو جو تھا کہ کہ لوگ ہرد زدہ ہو جاتے تھے ایک دیکھ دیکھا موری میں اکنے پر بہت شکل ہوئی وہ بھی تھا کہ ہمارے جو کہ یہ کلاس فیلو تھی تھی ان کے بھائی کا اتراتہ سالہ تو انہوں نے کہا ننکونا لاؤ میں بلاوں اس میں تو کجھ تو وہ تک بڑا کہ اس میں تو خواہت ہے تو وہ دکھتے ہیں وہ دکھتے ہیں میں ان دونوں میں چھتے ہیں اس میں میں نے ایک افسانہ دے جائیں تو اس کا نام تھا تو اس کا نام تھا پھر اسے دیکھتے ہیں تو وہ بچھا پھتا تو پھر گھر پھر بھی مطارف ہو گئی چھتی کچھ نے کچھ نے حوصلہ افزائی کی کچھ نے کہا کہ ابھی بچھی ہو ابھی پڑھائی کی طرف سمجھ ہو دو آہستہ آہستہ آگے بڑھو لیکن کلم تھا کہ انہوں نے کلم نہیں لے تو پھر میں لکسی چھلی گئی تو پھر میں لکسی چھلی گئی جب آپ کی اندر سے آواز اٹھتی ہے پھر تو کوئی روک نہیں سکتا اور دوسرا یہ پلان بنا کے کام کرے یہ ہوموک تو ہے نہیں کہ آپ کو استاد گائید کرے گا یہ تو بس دل سے اٹھنے والی بات ہے لیکن صرف شاعری تو نہیں میں نے آپ کو یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ نے بہت ریڈیو پروگرامز کیے ہیں ٹی وی کے پروگرامز کیے ہیں تو یہ حرف کے ساتھ کلم کے ساتھ سوشل میڈیا بھی آیا یا آپ نے کیسے جوائن کیا یہ یہ بھی یہ سب کچھ بھی اندر ہی موجود تھا نا کہ آدمی کی جو فطرت ہوتی ہے ایک اس کے اوپر میں آپ کو اتنا اشیر سناتی ہے آپ کود ہی سمجھ جائیں گے اچھا سانا کچھ مانا کود ہی سمجھ رہا ہے چلیے اشیر کے اندر موجود ہے میں کوشش کرتی ہوں آپ کے جو سامین ہیں فطرت کرتکادے ہیں فطرت کرتک تکازے کہاں ہم سے چلیں گے یہ باہے بیٹھنا وہ چلنجنگ ہی ہو گیا فطرتک تکازے ہیں کہاں ہم سے تلیں گے ہم دیپ ہوئے ہیں تو سرشام جائیں فطرتک تکازے ہیں کہاں ہم سے چلیں گے سرشام جائیں تو جو سندر تا وہ باہت توانا تا شام کا موسم ہے شفق کسی خوبصورت مجھے مقام بیسی بھی بہت پسند ہے جو آپ سے بہت طرح لکھتا ہے آپ کے لئے بھی یہ کافی مقدس ہے میرے لئے یہ واقعی بڑا مقدس ہے جہاں زمین اور آسمان باہم مل رہے ہیں اور ہوایں ہیں اور پانی ہیں ہم بھی باہم مل رہے ہیں ہم بھی باہم مل رہے ہیں دو سوشل ورکر مل رہے ہیں دو نسر نگار مل رہے ہیں صحیح بات ہے دو ریڈیو فریزنٹر دو ریڈیو فریزنٹر مجھے یہ اچھا لگتا ہے دو رہے ہیں درد ہم تم میں مشترک ہیں درد کا تو رشتہ ہے وہ کیا ہے فریز کے شہر ہے خراب ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب صحیح تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب صحیح تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے اب آج کے دن ہم اتنا غیار فارمل قسم کی گفتگو بھی کر رہے ہیں اور بلکل انٹرویو کی ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح باتیں ہوں جیسے دو سگھریاں باتیں کرتے ہیں جیسے آپ سے پہلے بھی میں آپ ہی اسی کی بات کا اخترام بھی کرتی ہوں اور جل لوگ نہیں ہماری پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم لوگ اس کو بھاری نہیں کرتے کہ آپ جناب اور یون فرمایر ایسی نہیں ہے جس طرح سے آپ کے اندر سے ایک چیز اٹھ رہی ہے جس طرح سے آپ بات چیت کرتے ہیں جیسے ہم دن میں عام طور پر بیٹھتے ہیں جیسے ہم ایسے اوز کرتے ہیں کیونکہ وہ پرانے زمانے ہلاد گئے کہ ہم لوگوں کو مروب کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے اور بڑے بڑے الفاظ اور بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے لفظ بلکہ ایسے ہی ہے ایک شاہد کی زندگی میں جو ہوتا ہے اور جیسے آپ مہمان آئی ہیں ہمارے پاس جو ہمارے پاس وہ کہتے ہیں نا حاضر ہے جو انداز ہے ظاہر ہے وہ ہی رہے گا اور آپ کی اس خواہش کا بھی مجھے اخترام تھا کیونکہ آپ ایسے ہی چاہتے ہیں اپنی طرح کی دیو منفر جیسے تو ہم نے سوچا کہ اس کو ایسے ہی رہمی کیا جائے گی تو ہم آپ کے کلام کی طرح چلتے ہیں باتیں تو ہوتی رہیں گی شام ڈھلتی رہے گی تو اگر ہمیں آپ کچھ اپنی پسند کی چیز عطا کریں جی میں ضرور بعد میں ہم اپنی پسندیدہ بھی سنیں گے انشاءال تو ارز کتی ہوں کہ چار کتروں سے کہاں گرمی حالات کٹے گی واہ 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 چار کتروں سے کہاں گرمی حالات کٹے گی بند آنکھوں میں سمندر ہوں تو پھر رہے گی واہ 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 اور چار کتروں سے کہاں گرمی حالات کٹے گی بند آنکھوں میں سمندر ہوں تو پھر رہے گی جتھے رات کٹے گی اور جھوٹ لکھوں بھی تو ناراض رہے گا جی کلم کیا بات ہے جھوٹ لکھوں بھی تو ناراض رہے گا یہ کلم سچ کہوں گی تو کئی بار میری بات کٹے گی واہ 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 یہ ایک دفع پھر سنایے جوت لکھوں بھی تو ناراض رہے گا یہ کلم جوت لکھوں بھی تو ناراض رہے گا سچ کہوں گی تو کئی بار میں بھی بات کرتے ہیں بہت اچھا ہے اور تم پریشاہ ہو شیر غور طلب ہے تم پریشاہ ہو کہ کبرات کا منظر ہوتا لو میں حراسا ہوں کس طور میں ریاد کرتے ہیں یہ ایک دفع پھر پڑے ہیں تم پریشاہ ہو کہ کبرات کا منظر ہوتا لو اور اب یہ کانٹوں پہ بسر خوں جا کبھی بھولوں پر تیج ہی ہے کہ میری عمر ترے ساتھ گئے منہ ش کی بہت اچھو میرے اس دل کی زمینوں پہ تیرا نام گھتا ہے میری اس دل کی زمینوں پہ تیرا نام ڈیا ہے درد کی فش خفتہ ہے بہت اچھا ! اور آپ کی آخری کتاب بھی آئی ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے یہ آخری نہیں ہے مجھے یہ کہنا چاہیے کہ موجودہ کتاب اب تک چلیے میں اپنے درست کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اب تک کی آپ کی کتاب ہے وہ آنے والی کا نام آپ ہمیشہ پہلے سے رکھ لیتی ہیں اور مجھے بڑا موزہ ہوتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک بچے کا نام رکھے فارغ رو ہی کہ آنے والے بچے کا اور دیکھری جی میری ٹیم مکمل ہو گئی ہے آپ کی گیارہ ہو گئی ہے تو آپ کی جو آنے والی کتاب ہے اس کا نام ہے اس کا نام ہے کچھ و دورہ ہے بھی یعنی آپ تو گیارہ کتابیں لکھے بھی کچھ و دورہ تو ہے اس کو بھی مجھے لکھنا ہے ایسا ہے نا الفاظ دینے ہیں کیونکہ دورہ ہے تو یہ سفر جاری دے گا برنہ تو پڑاو ہو گیا تو مکمل ہو گیا مکمل تو ہم کبھی نہیں ہوتے جس دن ہم نے سمجھ دیا کہ ہم لوگ مکمل ہیں اس دن ہمارا جو سفر ہے وہ رکھ جائے نگمانا جی میں آپ کی کتاب میں آپ کو پتا ہے میں شروع سے ہی شوق سے پڑتی ہوں اور آپ بھی حیرت زدہ ہو رہی تھی کہ مجھے وہ پہلی ملاقات بلکہ رکھم تھا میرے دل پہ اس کی طرف بھی ہم چلتے ہیں لیکن آپ کی کتابوں کا سفر جو میں پڑتی رہی ہوں اور پاگل بان کا روک تک آتے ہاتے اس میں ایک عجیب سی گہرائی آ چکی ہے جسے عارفانہ مارفت پتہ نہیں ہے اس کو کیا کہنا چاہیے کس انداز میں لینا چاہیے اس کو تو میں یہ بہت خصوصا مددت کیا کس انداز میں پس انداز میں کس انداز میں پس انداز میں چیئے پس انداز میں پس انداز میں جیسے انداز میں جو آئی جو آپ کچھ سществو چیئے موسیقی ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جنیاداری کیسے کہ وہ میرا شیر ہے کہ سیکھی جس نے بھی جنیاداری پیار نہیں ہو سکتا اور جو کسی درد سے گزرا ہی نہیں وہ میرا جار نہیں ہو سکتا جی آپ کی شاعری کی طرف ہم پیر آ رہے ہیں تو گفتگو ہماری ساتھ جاری رہے گی تو اس ڈلتی ہوئے خوبصورت شام میں آپ لگوانا کی شاعری کا حسن بھی شامل کیے دیتے ہیں گمیں یارہ میں گمیں دورہ میں گمیں یار بھی شامل کر لو نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں سنا ہے میری نشہ کئی قسم کے ہوتے ہیں میں تو فراس کو کوٹ کر رہی ہوں کیونکہ ایک دفعہ میں نے کچھ لیک دیا تو مجھے لینے کے دینے پڑ گئے اسی پہ پہلے تو میں دو شر پر دیکھتی ہوں کہ ہم پہ الزام ہے زمانے کا ہم پہ الزام ہے زمانے کا ہم محبت کو عام کرتے ہیں اور میں چھلگتی ہے آپ آپ سے ہم کہاں ہیں تمام دے کیا بات ہے ہمارا کیا خصورت جی یہ تو خود ہی آنکھوں سے چھلگتی ہے بہت خصورت ہے اچھا آپ کو ہائی کو سناتی ہوں یہ تین مصروں پر مبنی ہوتا ہے ایک فیتا جو ہوتا ہے کہ یہ کیسی پہلی ہیں یہ کیسی پہلی ہیں میری ہی سہلی ہے واہ 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 یہ کیسی پہلی ہے ہر رات چدائی کی میری ہی سہلی ہے اور رکھ مان ذرا سجنا واہ 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 رکھ مان ذرا سجنا دل پھیلی جوڑی میں کردان ذرا سجنا واہ 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 رکھ مان ذرا سجنا دل پھیلی جوڑی میں کردان ذرا سجنا اور پلکوں پر ستارے ہیں تم دل سے ہارے ہو ہم جان سے ہارے ہیں اور سندیس جی آیا ہے سندیس جی آیا ہے رکھ جان ہتھیلی پر ساجنے بلو اور ساون کے مہینے میں اب چھوڑ گلے شک پر چل آجا سفینے بہت اچھا ہے بہت حصورت ہے اور دن چھوڑ دیا میں نے دن چھوڑ دیا میں نے ٹوٹا ہوا ہر رسطہ جون جوڑ دیا بہت اچھا ہے یہ کیسی پہلی ہے ہر رات جدائی کی میری ہی سہیدی ہے بہت االہ بہت االہ نگمانا جی یہ تو آپ نے ہائی کو اپنی مرضی سے سنائی ذرا تھوڑی دیر کے لیے آٹھ دس برس پیچھے نہ چلیں جب میں نے آپ کو پہلی دفع میری آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ایک وزل پڑی تھی اور مجھے بڑا مزہ بھی آیا اور میں نے اس کو بڑا لطفی اٹھایا ایک شیخ صاحب کی نظر ہے اب شیخ صاحب بیچارے الارٹ ہو کے بیٹھے اور شیخ صاحب نے سا نیچے جوکا دیتا ہے مجھے ایک مجرم بیٹھا دیتا ہے ایک مجرم بھی آپ نگمانا کمل شیخ ہیں تو آپ کے نام کا آخری حصہ ہیں اور شاید آپ کی زندگی کا پہلا تو مجھے بڑا اس کا بھی اچھا لگا اور یہ جو آپ نے اتنے بولڈ اور اتنا خوبصورت جو اشار پڑے اور اب آپ آکے سن کے حیران ہو رہی تھی کہ مجھے ابھی تک ویسی ہی وہ شیر جات ہیں تو آپ تو سارا دن وہ گنگوناتی رہی ہیں بلکل میں گنگوناتی رہی ہیں مجھے بہت ہی اچھا لگا وہ اشار ہمارے ناظرین کو سنائی ہے اس میں سے دو اشار مجھے زبانی چاہتے ہیں اس میں سے دو اشار مجھے زبانی چاہتے ہیں کہ دیکھ لیا ہے ہنس کر رو کر دیکھ لیا ہے دیکھ لیا ہے ہنس کر رو کر دیکھ لیا ہے اس دنیا میں سب کا ہو کر دیکھ لیا ہے اور زمین پر اس کا آنا اور جب فرشتوں کا زمانہ تھا اور فرشتوں کا زمانہ تو اب بھی ہے انسان کی نہیں ملتا یوں میں کہنا چاہ رہی ہوں در حقیقت کہ جب انسان بھی پیدا نہیں ہوا تھا تخلیق نہیں کیا گیا تھا تو پھر خواہشات اور جذبات اور احساسات فرشتوں میں تو نہیں ہوتے تو وہ لیکن ایک ننی بچی ایک نوجوان لڑکی جب محبت کرتی ہے تو وہ فرشتوں کی طرح یا کچھ کسی شہنشاہ سمجھ کے شہزادہ سمجھ کے کچھ کوئی معورائی مخلوق سمجھ کے اپنے محبوب کو پوچھتی ہے وہ نہیں سمجھتی کہ کچھ ایسے بندن بھی ہوں گے جو کہ نفسانی تکازت پر آ کر رک جاتے ہیں کی تکمیل تک ہوتے ہیں اور وہ یہی سمجھتی ہے کہ شاید فرشتوں کی خسنت ہی ہوگی اس میں جس کو کہ وہ پوچھتی ہے تو وہ پھر جب یہ انسانی سطح پر محبوب اترتے ہیں تو وہ کیا محسوس ہے بہت بہت ہی خوبصورتی ہے لیکن میں اس کی ایک اور تہ بھی دیکھتی ہوں ہو سکتا ہے یہ جو مجھے پہلو داری نظم مجھے ایسے لگتا ہے اس تہ کے اندر ایک اور تہ ہے اس کے اندر ایک اور تہ ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو آپ اللہ لڑکی کہہ رہی ہیں کواری بچی کہہ رہی ہیں کہ ایک عورت ہوئی ہے تو وہ شاید اور بھی بہت کچھ چاہتی ہے وہ مطلب اپنی محبوب سے اپنے ساتھی سے تسکین جذبات میں ہے مطلب قربت کے علاوہ بھی کچھ چاہتی ہے تو وہ اس کے اندر بہت چیز ہے اس کے اندر وہ کتفیت مجھے مدغم لگتی ہے تھوڑی سی حقیقت تھوڑا سا خواب تھوڑی سی خواہش تھوڑا سا فسانہ کہ تو بھی آدمزاد ہوا کچھ اور نہیں یعنی وہ آدمزاد کے اندر کچھ وہ چیز بھی دیکھتی ہے جس کے لئے اسے مقدم سمجھتی ہے صدرچی بات جی ہے اس میں سے ہر بندہ اپنی شخصیت کے مطابق مطلب نکال لے گا جس کو جو چاہیے وہ اس میں موجود ہے لیکن بہت ہی میں کئی دفعہ سوچتے ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا ہمارے فازیل اشار یا بڑے بڑے ہمارے شاعر کے آپ کو زندہ رکھنے کے لئے ایک ہی شیر کافی ہے تو میں اکسے یہ سویتی ہوں کہ یہ جو نودمانا کا شیر ہے نا یہ نیسائی جذبات کے حوالے سے اور اس عورت کے خوابوں کے حوالے سے یہ آپ کو زندہ رکھنے کے لئے ایک شیر ہی کافی ہے اور میں اس پہ کچھ کہوں میں یہ شیر اکثر ہی نہیں بڑتی آپ شیر صاحب کو ٹھونڈنے لگ جاتی ہے نا ایسا ہے کہ یہ شیر کچھ تھوڑا سا مجھ سے توقع نہیں رکھتے لوگ کہ میں اس طرح کا شیر پڑھ سکوں گی کیونکہ عورت ہونے کے ناتے نسوانیت کی جو حیاء ہوتی ہے شرم کے ناتے کچھ باتیں ایسی ہوتے ہیں جو ہم عورتیں کہنا چاہتی ہیں لیکن پھلکت کہنے ہی پاتے ہیں تو کیا وہ اس لئے کہنے ہی پاتے ہیں کہ وہ بے شرمی کا حصہ ہے یا حقیقت نہیں کہنے چاہیے یہ حقیقت کو دوھرانا بے شرمی کہلاتی ہے مطلب شرم کے بھی مایار بن گئے ہیں کچھ جذبات ہوتے ہیں زاتی لیکن زاتی سے مراج یہ نہیں یہ ہر عورت پہ جذبات ہیں جو میں نے کہے ہیں لیکن ہر عورت ایسا نہیں سوچتی اور خاص طور پہ جو آڈینس مرد ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں سوچتی وہ پتہ نہیں اس میں کس ٹائپ کی لذہت چاہتے ہیں کچھ زمانے آگے کا شیر ہے کس طرح کی لذہت چاہتے ہیں اس شیر سے لیکن یہ حقیقت ایسی جو کہ خوابناک حقیقت بھی ہے اور دتناک حقیقت بھی ہے کہ عورت سے محبت کے عوض کچھ چاہا جائے یہ وہ شیر ہے کہ عورت محبت کے عوض کچھ چاہتی ہے اور نہ ہی اس کو کوئی سودا بازی کرتی ہے لیکن جب ضرورت شامل ہو جاتی ہے محبت میں وہ پھر اس کا رنگ رنگ محبت کا چینج ہو جاتا ہے اور اس کے جس بات کو نازک دل کو حسنہ پر کسی شاعرہ کے دل کو خیز شرور پر اجتی ہے کہ میں نے تو کچھ اور سوچا تھا تو یہ کیا ہے یہ بہت ہی حب صورت شیر ہے میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جب ہم اپنی بات چیت کا کیونکہ میں اس کو گفتگو ہی کہوں گی ہم اپنی بات چیت کا آغاز کریں گے ایک تو میں آپ سے یہ شیر سنوں گی اور دوسرا یہ کہ اس شیر کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی کیونکہ دیکھیں نا جیسے آپ نے کہا کہ عورت تو عورت کو ہی بھی ہو کسی بھی معاشرے کی ہو وہ ان چیزوں سے گزرتی ہے آپ ڈینش معاشرے کو کر لے لیں ڈینش معاشرے کی اگر تاریخ پڑے تو یہ جو آپ نے شیر پڑا ہے یہ آج سے صرف ڈیڑھ سدھی پہلے کوئی عورت اس طرح کی بات نہیں کر سکتی گی وہ بھی جب گزر بلکہ یہاں پہ ناڈک موریلیٹی فیوڈ اس کو کہا جاتا ہے تو یہاں پہ اتنی جنگ ہوئی کہ جورج برینڈس جو ان کا انقلاب لانے والا شاعر تھا اس نے کہا کہ عورت اس میدان میں اتری اور معاشرے میں رول بدلیں اس لحاظ سے آزاد جنسی زندگی کے لحاظ سے تو عورتیں اس کے حلاف آڑ گئیں انہوں نے کہا کیوں جس طرح عورت وہ اپنی عزت کی حفاظت کریں اسمت کی حفاظت کریں مرد بھی اپنے اسمت کی حفاظت کریں تو یہ تو بلکل 100% حقیقت پر یہ معاشرہ یہاں سے گزر کر آیا ہے پھر یہاں پہ بڑی جنگیں مہیں ناروی کا شاعر اس میں شامل ہو گئے گرنڈوی اسے ہم کونتو ہی کہتے ہیں جس نے یہاں ڈینیش سکول سسٹم کو ایک نیا روک گیا اس کی پوتی تھی وہ ڈٹ گی مجھے بڑا مزا آتا ہے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ کا یہ شیر مجھے اسی پہ لے جاتا ہے اپنی بات کہ لینا پھر اس پہ ڈٹ جانا اور ایک صدی آگے کا شیر کہہ دینا اور بہت نمازی شاعرہ ہوکے عموما تو شاعر ہوتے ہیں دوسری شاعر کی کبھی تریف نہیں کرتے ہیں وہ صحیح شاعر نہیں ہوتے ہیں کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک اچھا شیر سونے تو آپ کے اندر کوئی چیز ترپ کے نہ ٹوٹے یہ بات ہے نا نہیں میں نے دیکھا ہے جب سے میں آپ کی مہمان بنی ہوں آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہ دوراتے ہیں آپ کو کیا پتا کہ میری تسکین خاطر کے لیے یہ بہت بہت بڑی بات ہے لیکن آپ دیکھیں میں آپ کو پوش کرنے کے لیے کہ میں بھی ایسے شیر لکھنے پر آمادہ ہوں آئندہ بھی یہ آداب مزبانی کا حصہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دل کی آواز یہ ہی تو دوستی کا باعث تھا اگر میرے دل میں یہ نہ اترے تو میں یہ دل میں اترہا ہماری دوستی یہ بات بہت 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 خوبصورت تھے اور وہ کتاب بھی پر درداد اس وقت میری دکھی ماشاء اللہ اللہ نے بہت آپ کو روج دیا آپ کی شاعری کو بہت روج ملے اللہ تعالیٰ اسے ہی رکھے اور آپ ہاں ہمارے درمیان موجود ہیں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے جب میں ڈنمک میں میں یہ چیز شروع کی ٹی وی لنک کے ساتھ اور اس کے بعد یہ سلسل بڑھتا گیا تو مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ ڈینمک میں حواتین نہیں آتی ہیں اور حواتین جو ہیں وہ آ کر یہاں پڑھتی بھی نہیں ہے بولتی بھی نہیں ہے من کب ہم تو کرتے ہیں آپ نے روایت توڑی ہے نا من کب ہم نے تو قدم رہی ہے آپ کی تیم کا بھی مشکریہ دا کرنا چاہوں گی بہت اچھی تیم ہے آپ کی چاہے وہ ریڈیو کی ہو چاہے تی وی کی مانشہ اللہ بلکل آپ کا جو محول ہے ایسے ہی ہے جیسے کہ فیملی ہوتی ہے اور ہم فیملی کی طرح ہی لڑتے بھی ہیں ہاں وہ فیملی کمپلیٹ نہیں ہوتی جاک تک اس میں جنگو جیدر خاص طور پر پیابی پاکستانی فیملی میں جنگو جیدر کا بھرپور کندار رہا ہے جاسی کی رانیاں بھی ہیں جی رانیاں ہی رانیاں ہے بس لیکن حقیقت ہے کہ یہاں سے ہمارے جو مہماناتی ہیں جیسے تارٹ صاحب نے جا کر لکھا رکٹ رمجد حسین نے لکھا میں جب بھی ان لوگ کو ملتی ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں سادگی بہت اچھی لگتی ہے آپ لوگوں کی بیٹھے ہوتے ہیں تو بلکل سادہ انداز میں بات ہوتی ہے اور اکثر میں ہی جھگڑا کرتے ہیں اور عورت اور مرد کی تخصیص نہیں ہے ایسے کہ آپ لوگ ایسے ہی ہو جیسے کہ ایک کولیگ دوسرے کولیگ سے ملتا ہے یوں نہیں ہے کہ یہ عورت ہے اسے اس ڈنگ میں بات کرنی ہے یہ مرد ہے اسے اس ڈنگ میں بات کرنی ہے نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری یہ جو ٹیم ہے اگر میں ان کو جوائن نہ کرتی تو شاید میں کود بھی اتنی شوق سے یہ کام نہ کرتی آدھو مکمل نہ ہوتی پھر مطلب یہ ہے کہ میں بھی کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بیٹھ کے لکھ دے جاؤ لکھ لیں گے ملک سے باہر جا کے کر لیں گے لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ اکساس ہونے لگا کہ جب میں ملک سے باہر جاتا ہوں تو آپ کو اتنی محبت دیتے ہیں سارا آنکھوں پر بٹھاتے ہیں تو یہ کیسے ہو کہ ہم بھی کچھ ایسا کریں کہ ہمارے پاس بھی لوگ آیا کریں بیسبانی کا شرف جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف ایک نعمت ہے نعمت ایک خداواندی ہے اس لئے پھر ہم نے بھی کوشش کی کہ اب ہم بھی کچھ کشش سکل تو نہیں کہا جا سکتا کچھ کشش اس میں اضافہ کریں کہ ہمارے پاس بھی آپ لوگ آیا کریں اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگ محبت کرنے والے ہیں اور ہماری جو ٹیم ہے وہ آدابے مذبانی نبھانے والی ہے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ دن رات اس طرح یہ لوگ حاضر ہوتے ہیں ہر طرح سے تو میں خود بھی آپ ہی نہیں میں بھی اپنی ٹیم کے اوپر بجا طور پر فخر کرتی ہوں اور بہت اچھا اور بری بری اتنا خلوص ملا ہے کہ میں یہ افسوس یہ ہے کہ میں پہلے کیوں نہیں آئیں گی نہیں آپ انشاءاللہ پھر آئیں گی جیسے آپ نے کہنا آخری نہیں کہنا آخری مطلب ہے آخری تو میری آخری سانس کے ساتھ ہے ابھی تو لکھنے کا عمل پورے جوانی پر ہے شباب پر کیا بات ہے اب آپ کی بچپن اور شباب کی جو ٹیمز ہیں یہ مجھے تھوڑا سا دھڑکانے لگی ہیں تھوڑا سا کو پریشان کر دیتی ہے آپ کچھ اور سنائے اس سے پہلے کہ یہ سورج بھی ڈھل جائے اس سے پہلے کہ مجھے الفاظ نظرانے بند ہو جائے پھر آسا کیجئے گا پھر اپنے ذہن کی آنکھ سے سنائے گا میرے حال اس میں تھوڑے سے ڈاہ کہیں سورج پوری طرح ڈھڑ چکا ہے ارس کرتی ہوں کہ ابھی آیا نہیں پھولوں کا موسم ابھی آیا نہیں پھولوں کا موسم وہ یادوں کو پرونے پر مصر ہے کیا بات ہے جسے پوری طرح پایا نہیں ہے جسے پوری طرح پایا نہیں ہے اسے پھر سے کھونے پر مصر ہے کچھ ردیف ہے مصر ہے اور وہی تو ہے میرے صدموں کا باعث وہی تو ہے میرے صدموں کا باعث جو میرے ساتھ رونے پر مصر ہے کیا بات ہے وہی تو ہے میرے صدموں کا باعث شیر سنیے جو میرے ساتھ رونے پر مصر ہے اور ابھی جو رس رہے ہیں تازہ تازہ وہ ان زخموں کو دونے پر مصر ہے کیا بات ہے وہی تو ہے میرے ساتھ رونے پر مصر ہے وہی تو ہے میرے صدموں کا باعث جو میرے ساتھ رونے پر مصیب ہیں مجھے جان کا ایک شیر یاد آگیا ہے اوہ یہ میرا کاتل ہے جڑا بھوتا پیار ہونڈا جے آتے ہوئے ہی دائلے نا روندے بھی نالو ہی نے جڑے کے اوہ ہی میرا کاتل ہے جڑا بھوتا پیار ہونڈا جے دیکھیا پاسی پنجابی تو اتر یاد ہے پنجابی ترتیز ہے پتر پنجابی دیکھیں نال جو ہماری ریجنل لینگویج ہیں وہ سندھی ہو وہ پنجابی ہو وہ بلوچی ہو ظاہر ہے ان کی ترویج کے لیے ان کی ترویج اور ترقی کے لیے بھی تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے نا اور ایک اور چیزیں کیسے ہو سکتا ہے جس زبان میں ہم پل کے بڑے ہوئے ہوں تو وہ ظاہر اس کا حصہ تو آپ کے ساتھ نہیں کرتا جی ارشاد اس سے پہلے کہ یہ آخری کرنے بھی رہی ساہی تم توڑ دیں تم توڑ دیں تم اگر ساتھ میرے ہوتے تو کیا ہونا تا واہ 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 چار دیں ہسنا کبھی تھا بہ 타کرون واہ واہ وہہ اچھا ریکزاروں میں کوئی پھول تو نہیں کھلنے تے ریکزاروں میں کوئی پھول تو نہیں کھلنے تے میرے آنچن میں ستارے تو نہیں سینھتے واہ مجھے تسلیم میری آنکھ تو نم ہوئی تھی واہ مجھے تسلیم میری آنکھ تو نم ہوئی تھی چار موسم کو گھڑن ساس کی کم ہوئی تھی کیا بات ہے اور وقت سے پہلے کئی زخموں نے بھر جانا تھا غم دنیا نے سنم آپ کی مر جانا تھا دیکھیں وہ پرندے بھی داد دے رہے ہیں اس پرندے کو داد دے رہے ہیں شام کے وقت اور صبح سادت تڑکے تڑکے یہ پرندے شروع جاتے ہیں وقت سے پہلے کئی زخموں نے بھر جانا تھا غم دنیا نے سنم آپ کی مر جانا تھا ہم نے جذبات کو زنجیر تو کر رکھا تھا ایک خسین خواب کو تعبیر تو کر رکھا تھا رنگ چاہت کا تری مانا کے کچھا تھا سنم پھر بھی تم ساتھ اگر ہوتے تو اچھا تھا رنگ مانا تری چاہت کا کہ کچھا تھا سنم پھر بھی تم ساتھ اگر ہوتے تو اچھا تھا سنم پھر بھی تم ساتھ اگر ہوتے تو کیا ہونا تھا چار دن ہسنا کبھی تھا بھی تم ساتھ اگر بھی تم ساتھ اگر کچھ اور سنائیں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنے ناظرین سے اجازت لیں کیونکہ آپ دیکھ رہی ہیں مجھے نظرانہ بند ہو چکا ہے زبانی سنائیے نظرانہ اللہ خیر کرے پڑنا بند ہو چکا ہے شام کے سائے گہرے ہو چکے ہیں اور اس گہری اور ڈھلتی اور ڈھلتی شام کے جو منازن ہیں اور بہتاس پانی ہماری آنکھوں کے رو برو ہے اس کے اندر سفیز سوہید جو بتخیں تہل رہی ہیں پرندے چال رہی ہیں اور ساتھ بیچ پیچھے وہ کچھ کشتیاں بھی کھڑی ہیں سب کچھ یہاں پر موجود ہے پرندے ہیں سبزہ ہے گاس ہے آپ سب کا ساتھ ہے تو چند اشار جو مجھے زبانی جاہت ہیں وہ آپ سے مظر کرتی کہ محفل میں دوستوں کی جانا پڑا مجھے سینے میں اپنا درد چھپانا پڑا مجھے اور احباب چاہتے تھے کہ تقریب کو کوئی بربادیوں کا جشن منانا پڑا مجھے اور ایک بار اس کو چھوڑ کے جانے کا خیال تھا ایک بار اس کو چھوڑ کے جانے کا خیال سو بار پھر سے لوٹ کے کیا آلہ شیر ہے اور آدھا سفر تو اس کی محبت میں کٹ گیا آدھا سفر تو اس کی محبت میں کٹ گیا آدھے سفر کو خواب دکھانا پڑا مجھے میں فلم دوستوں کی جانا پڑا مجھے کسی نے میرا بنا تک چھوڑا پڑا مجھے اتنی خوبصورت اشار کے بعد مرا حال ہے آپ میری آواز نہ ہی سنیے اور اسی خوبصورت احساس کے لئے اسی خوبصورت احساس کے لئے ہم آپ کو خدا حافظ کے لئے آج کے پروگرام کے لئے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ یہاں پہ چاہیں گے میں آپ کی اجازت چاہوں گی اجازت سے ایک قطع ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے مکمل ہوئی زندگی آپ آئے مکمل ہوئی زندگی آپ آئے زمانہ مکمل ہوا آپ آئے زمانہ مکمل ہوا آپ آئے مکمل ہوئی زندگی آپ آئے زمانہ مکمل ہوا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور دوبارہ آپ یہاں آئیں گی بہتر موسم میں بہتر حالات میں تو زندگی رہی یار یار زندہ صحبت پاکی انشاءاللہ پھر اسی موڈ پر یا اسی موڈ پر اسی موڈ پر یہ تو شیئر ہو گیا پھر کسی موڈ پر یا اسی موڈ پر میرے بطھوں والے موڈ پر اور میرے بینچ پر انشاءاللہ جہاں پر آپ پر بھی شیئر اٹھتے ہیں اسی موڈ پر شاید ہو سکتا ہے چلتے چلتے دوبارہ بھی ملاقات انشاءاللہ کیوں نہیں اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گی زبیر صاحب کبھی اور صدر صاحب کبھی اور ستان صاحب کبھی انشاءاللہ پر اپنی پیاری دوست صدف مرسائی ایسی کوئی بات نہیں میں تو امانرڈ میں اس کو اپنے لیے ازاد سمجھتی ہوں کہ ہمارے دوست ہمارے پاس آتی ہیں ناظرینہ میں اجادت دیجئے اس سے پہلے کہ یہ تاریکی چھاڑے سورج کسی اور جہان کو جل دیا ہے تھوڑا سا آئیے زرک میں آپ کو یہ دکھام کرسا ہمارے ناظرین بھی دیکھ لیں یہ اتنی خوبصورت شام ہے اور ہم نے سوچا کہ اس شام کو بھی اپنی ساتھ قید کیا جائے یہ خاص طور پر جب گرم دن ہوتا ہے اور میں تو جہاں آکھیں گھنٹوں بیٹھتی ہوں تو جب گرم دن ہوتا سلک ہو جاتا ہے جیسے جلائی ہوتی ہے جلائی کے مہینے میں یہاں پر یہ کنسٹرکشن کا کام ہے اور بطنی سلے جا رہے ہیں یہ مائگرینٹ کر کر آیا ہے یہ مائگرینٹس ہیں واقعی ہے اس لئے نکو تمیز نہیں آرہی ہیں یہ مائگرینٹس ہیں اس لئے یہ چلنے کی تمیز نہیں آرہی ہیں اس لئے کہ میں یہاں پڑھتی ہے لیکن یہ ارداز پنزوں کے فیمیلی میں نے کبھی نہیں پہلے دیکھنے ان کو ان راہ سے گزرنے گزرنا نہیں پڑتا جن سے مائگرینٹس مجھے دن جائکیے